بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین میں آپ کا مذبان تلہ دنان نارو حاضرِ خدمت اس امیت کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ کی پناہ میں ہوں گے ناظرین میرے ساتھ فیصل بھائی موجود ہیں جو کہ مشہور جو ہیں رادفت علی خان آپ سب لوگ سنتے ہیں آپ سب لوگوں کے دل عزیز ہیں ان کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں ان کے مطابق ایک گانہ انہوں نے لکھا وہ انہوں نے ہندوستان میں بھیجا اس کی بیٹ بھائنے کے لیے تو ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ وہ گانہ انہوں نے چھوڑی کر لیا تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا گانہ تھا اور یہ پوری کہانی ہے کیا السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم جی اچھا پیارے بھئی وہ کون سا گانہ ہے جو ہندوستان نے آپ کو چھوڑی کر لیا وہ میرا گانہ تھا پوتکٹنی تھا میرے ناری پہنی ہے ہاس چاہر وہ کے کٹل ہے بہت فیمس ہوا تھا گانہ وہ ہاں جی تقریباً وہ پچاس ساٹھ ملین پہ کیا تھا ہاں جی پچاس ساٹھ ملین کیا تھا اس نے تو وہ میں نے ادھر سے ان کو یہاں پہ میں نے میوزک بنوایا تھا پاکستان سے تو یہاں پہ نا مجھے مزہ نہیں آرہا تھا کام کا تو میں نے سوچا میں نے کہا کہ چلو نا میں انڈیا میں ایک دوست تھا میرا تو میں نے کہا کہ چلو میں نا اس سے رابطہ کر کے دیکھتا ہوں کہ یار نا اس کا میوزک کروانا ہے کیونکہ گانا اچھا تھا مجھے بھی پتا تھا کیونکہ ظاہری بات میرا کام ہے مجھے پتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا کہ چلو میں نا ان سے رابطہ کر کے دیکھتا ہوں اگر وہ میوزک کر دیتے ہیں اچھا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے کرم نوازی کر دے اپنی تو میں نے جو ہے ان کو گانا سینڈ کیا پہلی لائن تو انہوں نے کہا کہ یار نا آپ ایسا کریں آپ نا پھل جو گانا ہے آپ وہ سینڈ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے اس میں کون کون سے جو ہے انسٹرومنٹ یوز ہونے ہیں تو اسی حساب سے پھر ہم آپ کو بجڑ دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں میں نے سینڈ کیا آپ کو پتا ہے پھر پاکستان ہے پاکستان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ہر ممالک ہر میں بھی کہہ لیں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں بے شک بے شک آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ اچھے ہی ہیں ٹھیک ہے برے جو ہیں وہ کم ہی ہیں لیکن جو کم بھی ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ بس چھوڑی دیں وہ نہیں کسی کا بھی خیال کرتے تو انہوں نے گانا لیا ہے گانا لینے کے بعد جو ہے نا میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سوری یار میں نا ایک دو جگہ پہ بیزی ہوں ہمارے شوز چل رہے ہیں کنسرٹ چل رہے ہیں فنکشن چل رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں کب تک آپ فری ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا آٹھ دس دن لگ جانے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو میں نے آٹھ دس دن کے بعد میں نے ان کو کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے جو ہے نا کال میری ریسیو کی تو مجھے نا آگے سے بلوگ کر دیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا آپ نے نہیں کرنا میں کسی اور سے کرلوں گا ٹھیک ہے کیونکہ انڈسٹری ختم تو ہی نہ ہوگی بہت سارے لوگ بیٹھیں کام والے تو میں نے جو ہے یہی سوچ کے میں نے بھی چھوڑ دیا پھر اس کے بعد میں نے نا ایک دو بندوں سے رابطہ کر رہا تھا تو اسی دوران میں نا ٹک ٹک یوز کر رہا تھا اور ٹک ٹاک پہ میں نے یہ گانے کا جو بول سنا نا تو میرے پاؤں سے زمین نکلی میں نے کہا یار پھر میں نے اس کا جو ہے اس کو جا کے چیک کیا تو اس پہ میرا خیال ہے کوئی بیس پچیس ہزار جو ہے نا ویڈیو بن چکی اس گانے پہ آج ہاں جی تو مجھے جو ہے نا یہ تقریباً کتنے دن گزر چکے تھے بھیجنے کے بعد یہ بھیجنے کے تقریباً میرا خیال ہے کہ ایک منتھ گزر گیا تھا تقریباً نا ہاں جی یا ایک منتھ ہو گئے یا منتھ سے چار پائی دن کم ہوں گے تو انہوں نے مطلب نا دست ہی اس کو ریلیز کرنے والی بات کی تو جب میں نے دیکھا تو مجھے نا دلی طور پر بڑا افسوس ہوا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے بعد رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا رابطہ نہیں ہو پایا پھر اس دن سے میں نے دل سے عید کیا میں نے کہا میں لکھوں گا خود گاؤں گا خود اور کسی پر ٹرسٹ نہیں کروں گا میرے پاس اگر کوئی چیز ہے مجھے جہاں بھی جانا پڑے گا میں نے ادھر جانا ہے جا کے اس کے پاس بیٹھ کے بھائی یہ گانا ہے یہ ریڈی کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے میں نے اس کے بعد جو ہے میں نے کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا اچھا آپ نے ان سے دوبارہ رابطہ کرنی کوشش نہیں کی کسی اور نمبر سے کسی اور ویٹسپ سے کہ وہ تو میرا گانا آپ لوگوں نے لگا دیا جی جی میں نے کوشش تو کی تھی بہت تو لیکن میرا رابطہ نہیں ہو پایا کسی سے مطلب ان سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا میں نے کوشش کی تھی کیونکہ انہوں نے بلوگ کر دیا تھا مجھے تو اس کے بعد میں نے ایک دو نمبروں سے اور بھی ٹرائی کیا تھا شاید ان کو وضع چل گیا ہوگا کہ پاکستان کا نمبر شاید وہی ہوگا تو کوئی لیگل طریقہ بھی آپ نے دیکھا تھا کسی وکیل سے رابطہ کیا ہو جو نہیں پھر اس کے پیچھے اس کے بعد میں نے کچھ اس طرح کے ایکشن لینے کی ضروری نہیں سمجھا کیوں نہیں ضروری سمجھا میں نے یہ سوچا میں نے کہا کہ وہ آٹ آف کنٹری ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میں اب کیا کیس کر سکتا ہوں یا میں کیا بات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے ہمارے پاکستانی جو نیوز ہیں میں نے ان سے بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ان کو بھی مطلب جو ہے نا کافی مطلب شور ڈالنے کی کوشش کی کہ یار چلو کسی طریقے سے عوام کو بتا چلے کہ یار یہ اصل میند جو ہے اس بندے کی ہے میرا حق مجھے جی میرا حق مجھے ملے ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتا ہے یہاں پر جو ہے نا سپورٹ ملنا بہت مشکل ہے میری تو باتیں ہیں سیدھی یہاں پر سپورٹ جو ہے وہ ملنی بہت ضروری مشکل ہے اچھا اگر اب آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیں کہ ظاہر ہے کئی لوگ اس طرح میڈیا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو ظاہر ہے پہلے جیسے میں نے کہا کہ وہاں کی جو فیلڈ ہے میڈیا انڈرسٹری فیلم انڈرسٹری میوزک انڈرسٹری وہ بہت بڑی انڈرسٹری تو اکثر ظاہر ہے یہاں سے پاکستانی لوگ وہاں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کے لئے اگر آپ کو پیغام دینے بس میرا پیغام یہی ہے جو میرے بھائی میری طرح ہیں جو مطلب ابھی فیلڈ میں ان ہو رہے ہیں یا ان ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا مارکیٹ میں نام نہیں ہے ابھی تو ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس چیز سے گریز کریں احتیاط کریں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار ہمیں پورا گانا بھیجیں ہم سنیں گے جو ہے اپنا احتیاط کریں جی تو بس آپ سب سے یہی میری گزارش ہے کہ تھوڑا احتیاط کریں آپ اور سینڈ کرنے والے بھی اور جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے خاص کر کے ان کے لئے میرا یہ نا یہ ہاتھ باندھے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے کہ کسی کی محنت کو اس طرح استعمال کر کے جو ہے نا کسی کی گردن پہ پاؤں رکھ کے آگے نہ نکلیں ٹھیک ہے جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دیں اچھا فیصل بھائی ابھی ریسنڈلی آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ابھی ہمارا ایک گانا آ رہا ہے میرے بڑے بھائی ہیں موسیٰ بھائی ٹھیک ہے تو وہ سیم ہی مطلب نہ سیدھو موسیٰ والا ٹائپ دکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں سنگنگ کے لئے جس کی ملاقات آڈیون سے پہلے کروا بھی چکے ہیں جی جی بالکل بالکل وہی تو اب ہمارا سونگ آ رہا ہے انشاءاللہ جٹ برینڈ کے نام سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا اچھا لگے گا سونگ اور اگر تو اس سونگ میں ہمیں اچھا رسپانس ملتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں جی تو نیکسٹ جو ہے نا آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھے پروجیکٹ لے کے آتے رہیں گے اور آپ کو پسند آئے گا ہمارا کام انشاءاللہ چلیں بہت بہت شکریہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی انتظر فرمائے جی ناظرین جیسا کہ انہوں نے بولا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے آپ کوئی بھی کام کرواتے ہیں چاہے پاکستان سے ہی کیوں نہ کروارے ہوں تو آپ اپنا جو بھی کام ہے وہ مکمل طور پر ان کو دے کر آپ جیسے انہوں نے مکمل دے کر آٹھ دن یہ فری بیٹ رہے تھے کہ آپ مجھے پتہ نہیں بیٹ مل جائے گی آٹھ دن بعد تو آپ کے ساتھ کہیں بھی دھوکہ کچھ بھی فراد ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا تو اس لیے آپ پہلے احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے بزبان محمد علیہ دان کو دیجئے اجازت اللہ نے کی بہت